بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیٹھے لوگ ہیں وہ انتہائی نان سیریسلی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں کسی کے نظر میں بھی قانون ورائن کی کوئی اہمیت نہیں رہ رہی بڑا ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور جس کو بڑے ہی بچگانہ ترکے کے ساتھ جس طرح بندہ اندھانی علاقے کے لوگ کو دو چودری یا دو کہتے ہیں طاقتور افراد جو ہیں جس ترکے سے چیزوں کو ڈیل کرتے کہ تو ساٹھی مجھ کھول کے لے آگے ہیں تو اسی بھی طرح بچہ کھول کے لے آگے اس طرح کے طرح سے ان کو ڈیل کرنے کوشش کی گئی اور حالات کافی سنجیدہ ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ سارا معاملہ جو ہے اس پر جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ دے رہتا ہوں چودری پریز علی صاحب ایک ایسے کریکٹر ہیں جن کا جن کا ماضی حال اور مستقبل ویسے مقدوش ہے لیکن ماضی حال بڑا درخشان رہا ہے ماضی بڑا درخشان رہا ہے حال ان کا مقدوش ہے مستقبل بھی مقدوش ہی لگتا ہے لیکن ماضی جو ہے وہ ان کا مسلسل ایک ٹاوٹی پہ مبنی سیاست کا ماضی ہے ان کا بھی ان کے بزرگوں کا بھی ماظرہ کے ساتھ کسی کو اچھا لگے کسی کو لگے برا سر وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے گیٹ نمبر چار کے آگے لگنی ہوئی لائن کے سب سے فرنٹ کے اوپر سب تو اگے کھلو کے نہ پاہنے یہ وہاں سے دیا کی بھیگ مانگتے تھے اور انہوں نے پہن دیسی اور یہ پھر حکوم برانی کرتے رہے ہیں یہ چوہ دنی پریزدائی انڈ کمپنی اور ان کا خاندان جو ہے نا یہ وہاں کے مطلب سیاستدان ہے سچی جیڈی یا لے اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم دولیاں کی انہوں نے دھگا دینے کوشش کی انہوں نے لائیں چلاکیاں تو پائنے چلاکیاں دینے لگنے دینے نا اگلے پھر لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ اب پریزدائی صاحب کو وہ چلاکیاں بڑے ویرے جو ان کے بیٹے نے لگائیں جو انہوں نے خود لگانے کوشش کی وہ پوکدھنیاں پہ رہی ہیں گرفتار یہ ہو گئے ہیں اسلام با اللہ اور آئی کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ انہوں کوئی نہیں پھڑے گا ان کو مکمل امان حاصل ہے یہ ہماری امان میں آگئے ہیں یعنی میں انہوں حاصل آندہ ہے میں حیران ہوتا ہوں میں پریشان ہوتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آئین مجود ہیں آئین میں اختیارات ہیں ان کے تحت بننے والے قوانین ہے اور قوانین کے تحت چلنے والے ادارے ہیں مگر یہاں پر جو لوگ آئین اور قانون کو نریٹ کرنے کے اوپر بٹھائے گئے ہیں وہ سر مغل عاظمی بڑھے ہیں انہیں سارے جہاں نے وہ اٹھتے ہیں تو کہتے جی میری طرف سے ان کو امان حاصل ہے مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جس وقت جو ریاستے ہوتی تھی ان کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہوتا تھا بادشاہ سلامت اندازی جس کو چاہتا تھا ایمان دے دیتا جس کو چاہتا تھا وہ گندہ جناب اے بے ایمان ہو گیا اوپائی نوکو بھی راج اندازی یا اس کو پکڑ کر جو ہے وہ جلاد کے آگے پھنگ دی جاتا تھا اسی طرح کے حالات جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس صاحبان ہیں بلکہ اسلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس صاحبان نے بھی اس طرح کرتے کی ہیں مجھے سمجھ نہیں مجھے اب تک نہ وہ قانون وہ آئین کوئی بندہ سمجھا نہیں سکا کہ کس آئین میں کس قانون میں یہ اختیارات موجود ہیں انہیں واہ اختیارات جو کرتے ہیں کہ جناب کہہ دیا ہے کہ آپ کے اگر وہمو گمان میں بھی کوئی مقدمہ ہے تو اس پر اس پر بھی اس کی زمانت آئے پھڑنا نہیں ہاتھ سے نہیں لانا ہونے امران خان نے پرویزلہ انہوں میری سمجھ میں نہیں آتا جسٹس امجد رفیق صاحب نے جس طرح کا انصاف جو ہے وہ پرویزلہ کو فرام کیا اور جس کے اوپر وہ اڑے پڑے ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جناب وہ انصاف جو ہے وہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں ملتا جس طرح امران خان کو ملتا انصاف اس طرح انصاف باقی لوگوں نے کیوں نہیں ملتا ان کے لیے کیا وہ ٹیکسپیئر نہیں ہے کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں چلنے والے قانون کے مطابق زندگی گزار سکے یا پھر یہ ہے کہ اے کو چرجنے اے اتو اترے نے انہا نوں جناب اے بہت ہی لادلے نے حالانکہ یہ حکمران رہے ہیں دونوں جانے اور جو بھی پاکستان میں حکمران رہا ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزام آتا ہے یہ تھی اتو ذکر کرپشن ڈبین دو جنے انہا دیتے اگلے پیچھلے اتلے دھلے سارا کچھ یہ تھی مدولے میں کرپشن میں بیچ امران خان ہو یا پرویزلہی ہو کوئی بندہ امانداری سے مجھے آپ بتائیں آج اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہے کہ پرویزلہی کرپٹ آدمی نہیں ہے کیا وہ ایماندار آدمی ہیں دل پہ آتا رکھ کے بتائیں کوئی بندہ یہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ امران خان جو ہے وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے آج کے دن کی بات کرو آج سے تین سال پہلے یہ بات کہنا مشکل تھی میں تھے ادو بھی کہنا سکتا ہے میں اجھے تب بھی پتا تھا امران خان ایک کرپٹ آدمی ہے بچ اس بندے نے کدھی نوکری کوئی نہیں کیتی پیسہ ہی کوئی نہیں کمایا اور تھاٹھا نہ زندگی کیوں میں گزار سکتا ہے غیرت مند آدمی چاہے داثر پہ کما رہے ہوئے اور پڑی کما کے کھانتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے مانگ کے زندگی گزار رہے ہیں میں انتے پتا ہے ایک کاروبار کیتا ہے شوکت خانہ میں اس نے یہ تو ایک ایسا اس نے کہا کہتے ہیں دال آیا پوری قوم چلی جا رہے ہیں چلیں بال اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے غریب آدمی مارے آدمی کا چاہے دو پرسٹ کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن فائدہ بھی لوگوں کا ہو رہا ہے میں اس پر زیادہ اس لیے بات نہیں کرتا بڑے سیرس ایشیوز کو وہ ڈیل کرتے ہیں وہاں پر تو میں اس لیے وہاں پر جو ہے نا رک جاتا ہوں جا کے بات کرنے سے پہلے لیکن میں یہ گزارش کروں کہ پریز لے کے جو انصاف جسٹس امجد رفیق صاحب نے دیا اللہ تعالیٰ سر ان کو تفیق دے کہ اسی طرح کا انصاف جو ہے وہ پیجے پاگل کو بھی دے پیجے پانا لے نو بھی دوے پیجے دودھے لے نو بھی دوے جو تری پریز لے نو سارے جانے انصاف دین ٹرے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے نیب علے کے اندھنے ناس ہے نے چھڑے کے اندھنے جو بھی آتا ہے پریز لے یہ دیا کہ آگے پائنو بگی بھی لی بن جاتا ہے قانون سے لمبے ہاتھ ہیں اس پائی کی میری تو سمجھ میں نہیں آرہا اربو روپے کے مقدمات ہیں اربو روپے کے مقدمات ہیں اور یہ دیکھے کہ نیب کی کسٹیڈی میں بندہ ہے اور ریمانڈ کبر ہے وہ بندہ وہ دی زمانہ دلے ہی جا رہے ہیں تو وہ کہہ دے چھوڑ دو پھر کہہ دے کر دی کر چھڑ گیا ہو اب کیا کیا اب یہ کیا ہے کہ جناب دسٹریک اینڈ سیسن جائج کو حکم دیا ہے اٹک کے کہ تسی جا کے چھپا مارنا ہے وہاں سے پرویز لے ہی لے گیا آنا ساتھ اور لا کے جناب کا علیہ پیش کرنا اور آئی جی اسلامباد کو توہین نے عدالت کے نوٹس چاری کر دی ہیں یار یہ کام آپ کسی اگر محمد اقبال کے لیے کیا ہو کسی جناب اسلام کے لیے کیا ہو یعنی اسلام لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں نا اچھا کسی پروین کے لیے کیا ہو کسی رضیہ کے لیے کیا ہو کسی عزمہ کے لیے کیا ہو کسی غریب بندے کے لیے کیا ہو سر آپ مصادر سلام نے سر یہ بندے ان کا استصاب ہونا چاہیے سو فیصد ہونا چاہیے اور بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو پاکستان کا حکمران رہا ہے اس نے اس کی بربادی میں ایڈ کیا سر اگر انہوں نے ایڈ نہیں کیا تھے پاکستان پھر اے سال آتی کیوں ہیں آج چینی ایک سو نوے روپے کلو کیوں ہیں آج بجلی کے بھیل یہاں تک کیوں پہنچے ہیں آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں آئی پی پیز جو ہیں وہ انہوں اسی اگلے سال دو ہزار ارب پہ دینا دو ہزار ارب روپیہ آپ کو دینا ہے اگلے سال آئی پی پیز کو جب تک آپ یہ سارا کچھ ریاست کے قبضے میں نہیں لیں گے چیزیں آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی میں ابھی سے وان کر رہا ہوں یہ معاہدے کنوں نے کیے میں میں تھے کدی حکمران نہیں دیا نہ آپ لوگ رہے ہیں کون حکمران نے جنہوں نے جو بھی حکمران نے سارے ذمہ دارے اس بات کے اور اس کو بچانے کے لیے دیکھے کس طرح سے برہمن طبقی ہے کہ دوجہ دی کنڈ بچان لی دیکھو کر دے کی میں کہ وہ ہے رکھتا نہیں اور وہ ہو رہی ہے اب ان کو بلایا ہے اگر کل وہ پیش ہوتے ہیں میں ایک بات کروں اگر ان کو اس طرح پیش کر دی جاتا ہے تو سر کنفرہ انڈکانا چھوڑ دو جو کارچھڑ کیا ہو سر نال ٹولتا مک کدی بھی آٹھ رو سکتے نال جناب کو ہار بھی لائکے جو نال جناب اٹھائیے ملدو اس طرح بھی ہو سکتا ہے حالانکہ پرویز نہیں تھے سر سچی بات یہ ہے جڑی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر بھرتیاں ہوئی ہیں نا بھرتیاں اس کیس تو یہ نہیں چھوٹ سکتا تھا کدی اگر صرف وہ اشتہار پکڑ لیا جائے جسے اشتہار کے تحت بھرتیاں کی گئی تھی اور یہ لفٹا لگی ہیں نا ہوتے پنجاب اسمبلی سے بیچے اس سے کیس پاہی بار نہیں آتا میں تو حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ چیزوں کو کس طریقے کے ساتھ چلایا جا رہا ہے اور چل رہی ہیں اور کوئی بندہ اگر ان کو روک ٹوک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حالات جو ہیں جنہا وہ ٹی وی چینل بھی نال جنہا نہیں پریز لائی جنال بڑے لبے آتا ہے فیس کے اتنی مران ہاں تو زیادہ ڈڈڈہ نکلائے بھار ابھی تو معاملہ چل رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں گیم کتھے جا کے روک دیئے انہ سارے نواز شریف یہ گا جب ہے تندسہ بھار ابھی تو وہ بھی پاہی دیکھتے ہیں کیا معاملہ اس کا بنتا ہے تو مگر میں آپ سے ارس کروں کہ پرویش صاحب کی طبیعت ہوئی خراب بزرگ آدمی ظاہر ہے وہ جتنا بھی ان کے خلاف بات آپ کر لیں جو بھی ان کا کریکٹر رہے گے تھے بزرگ آدمی نا ہارٹ پیشنٹ ہے اور شوگر ہوئے گی کوئی بلیڈ پیشن ہوئے گا کوئی پانچ سو قسم دے مسائل مال لائے گا ٹرے ہوئے گا تو ان کی طبیعت ہوئی خراب اٹک میں اور پھر ان کو پیمز ہسپیل اسلام بھا لے جایا گیا ڈاکٹرز نے چیک چک کیا اور نے کہا یہ طبیعت اب ان کی سنبھل گئے تو لہذا ان کو واپس لے گئے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اگے ہن کال ان کو پیش کیا جا سکے گا نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ ہے تھے کوئی ایک آثارٹی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق تو چیزے چل نہیں 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 اگر آئین اور قانون کے مطابق چیزے چل نہیں ہو تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب کل ہے ہوئے گا یا سویرے ہے ہوئے گا شامی ہے ہوئے گا آئین ہے کہہ رہا ہے آرٹیکل ہے کہہ رہا ہے قانون ہے کہہ رہا ہے پلاس مائنس کر کے بندہ صاحب اللہ لندہ جی اے نے پہے بڑھ دی یا اے نکلنا جی اتنے دے پائی جی جو منشاہ ہو کری جا رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ عمران نحمد خان نیازی صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں اور یہی اچھی خبر جو ہے پرویج لائی کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہے وارڈ دونوں کی لگی پڑی ہے آہ اور مزید لگے گی اب میں آن لگوں اصل خبر کی طرف اور اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کامران خان صاحب کسی طرف کے مختاج نہیں ہے صحافی ہیں بڑے آہ مروف آدمی ہیں آج کامران خان کے نام سے شو کرتے ہیں چوٹ ہے سچ ہے لیکن پائن ان کا دکھتا ہے سچی بات یہ ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کا جو لبے لباہ بہت اکھیجنگ ریدی تینے پیارے ہیں تھے مبنیوں لکھتی پڑھ کے میں نے اس کو بڑی مشکل سے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد جو اس کا کرکس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں آہ کرکس یہ ہے کہ جناب جنرل ندیم انجم صاحب جو کہ پاکستان کی آئی ایس ای کے اس وقت ہیڈ ہے یعنی انٹر سرویسز انٹیلیجنس جو پاکستان کی پرائم سپائے ایجنسی ہے اس کے جو سپائے ماسٹر ہیں اس وقت جنرل ندیم انجم صاحب ان کو ایک سال کی ایکسٹینچن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے مطابق میں آپ کے گوشت خزار کروں کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو گیا ابھی وہ اناؤنس نہیں ہوا اچھا آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک اسی طرح کا ٹویٹ آیا تھا کہ جناب جنرل شاہد انتیاز صاحب جو ہیں میں غلط نام نہ لے جوں کہیں ہاں جنرل شاہد انتیاز صاحب جو ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کیا جا رہا ہے یہ ایک گفتگو ہوئی تھی پھر اس کے بعد اس کا جواب آ گیا کہ نہیں پائیں ایسی کو گل نہیں ہے مرتضی علی شاہ صاحب نے ٹویٹ کیا پھر جناب غریضہ فروقی نے کیا پھر اور بہت سار لوگوں نے کیا میری اپنی انفرمیشن بھی یہی تھی ٹویٹ میں نے نہیں کیا تھا لیکن ویلاغ اس کو پر میں نے کر دیا تھا کہ جناب ایسا کوئی فیصلہ فی الحال نہیں ہوا لیکن اب یہ کامران خان صاحب کا کلیم ہے کہ ایسا فیصلہ ہو چکا ہے اور اناؤنس بعد میں کر دیا جائے گا میرا حیال ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس ای کے طور پر ایک سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے جنرل صاحب کو تو یہ شاید 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 اس جاب کے اوپر کی کوئی ایکسٹینشن لینے والا واحد جنرل ہوں گے اچھا اب یہ جنرل صاحب ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ کے واحد جنرل صاحب ہیں جو آئی ایس ای کے چیف ہوتے ہوئے جنروں نے بقاعدہ پریس کانفرس کی تھی اور اس پریس کانفرس میں عمران خان کے جھوٹ جو ہے اس کو بے نکاب کیا تھا اور کھلا چیلنج دیا تھا کہ جناب آؤ میرے سمڑیں میں تو گوام ہو اس بات کا کہ آپ نے جنرل باجوا سے کہا کہ آپ کو لائف ٹائم جو ہے ہم آرمی چیف بنا لیتے ہیں اور ان کے اس دعوے کو جھٹلایا نہیں تھا یہ کہہ کہتے ہیں عمران خان ہے حال نہ کہ عمران خان ہے موہ تو چھوٹ بولو نا گل نہیں کوئی نہیں وہ تو اینج گھر چھوٹ بولتا ہے ان کی بات کے اوپر انگا وہ تو دیکھو گلہ جو گلہ اسی اس سے کہہ کرتے ہیں جواب یہ مطلب انہوں نے جو جنرل صاحب ہیں ان کی بات کو درست سلیم کر لیا تھا ایک طریقے سے تو یہ وہ جنرل صاحب ہیں اب اگر ان کی ہو جتی ہے اپنا extension فرض کرتے ہیں یہ اب تو ظاہر ہے کہ کامران خان صاحب کا کلیم ہے نا یہ تو فرض کرتے ہیں اگر ان کی extension ہو جاتی ہے تو سر یہ جنرل صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی خلاب پریس کنفس کی بطور ڈی جی آئی سہی اور پاکستان کی حق میں پریس کنفس کی کیونکہ عمران خان مسلسل رہستے پاکستان کا پر حملہ ور تھا تو اب یہ اگر extension لے جاتے ہیں تو عمران خان دی تو امید بھی گئی اور ارمان بھی گئے اور جناب بوری بچا کے سوش آپ آئین فارغ وارڈ لگ گئی نا ٹھیک ہے اسی طرح پیجے دی پرویز الہی صاحب کی ان کی بھی وارڈ لگی بڑی کیونکہ وہ عمران خان کی پارٹی کے صدر ہیں اپڑے لو ہوتا نا وہ ہمارے جہاں پہ سمن آباد میں میں راہ کرتا تھا وہاں پر ایک ڈاکٹر کاش ہوا کرتے تھے ان کی وہ ہوتھ ڈاکٹر تھے اور ان کا بیٹا ڈاکٹر کی کمپورٹر بھی نہیں سی لیکن ڈاکٹر تھا پوتر ڈاکٹر بڑھ کے ڈاکٹر کاش وہ بھی کلائی جاتا تھے وہ بھی بیٹھ کے اپنے باپ کی والد صاحب ظاہر ہے بزرگ ہو گئے تھے تھے انہوں نے ہٹی تھے انہوں نے تھا تھے آپ بھائی اندہ سے تو لوکی انہوں کو لوگ دعائیاں لے گئے اندہیں تھے پھل ان کے ہاتھ بھی شفاہ بھی لوکی ٹھیک 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 اندہیں تھے جنہاں کام کرتے ہیں ان کو extension نہیں ملی تو کوئی نئے جنرل آئیں گے نا اب آٹھ دا ستمبر تک میرا خیال کوئی کیا پندرہ ستمبر تک کوئی نئے جنرل صاحب جنرل صاحب آ جائیں گے اس سیٹ کے اوپر تو جو جنرل صاحب نئے بھی آئیں گے نا وارڈ پائنے نا دی پھر بھی لگی پہ جائے کیونکہ policy میں کوئی change نہیں ہے اور policy میں change نہیں آئے گا راوی چینل لکھ رہا ہے اور چینل لکھے گا عمران خان اور اس کے ہواری ان کے لیے سر zero dollars اور ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ نو مہی کے جو واقعہ تھا نا سر اس کے بعد عمران خان and company کے لیے کسی قسم کی ہمدردی میرے دلی تک کوئی نہیں جگے پائے ہاں کسی اور کے دل میں آیا تو مجھے کوئی نہیں پتا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ریاستے پاکستان اور اس کی ادارے اس چیز کو ماف کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی فوج یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شہری اس کے چھانیاں جوڑ کے اگلان core commander houses پہ حملے کرے آگ لگائیں چیلنج کرے اس کو اور آرمی چپ کر کے بیٹھے رہے سوال ہی بیدا نہیں تھا یہ تو پاکستان تو چلے ایک human rights کے حوالے سے ان کا کوئی اچھا ہمارا record نہیں ہے جو دنیا کی سب سے بہترین اچھا record رکھنے والی ریاستے ہیں نا نمبر one human rights سب تو وہ ترولہ پانا لیاں سر وہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا لہذا میں نہیں سمجھتا کہ عمران احمد خان نیازی یا اس کے چاہنے والے یا جو نارے نورے مارتے پھرتے ہیں سر ان کے لیے کوئی policy میں چینج آئے گا مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے لکھئے کا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فرورت ترنگ ملتے کے لیے ملاب میں موسیقی